بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پرغرام بات سے بعد ملک محمد علی کے ساتھ آج کے اس پرغرام میں ہم صرف دو باتیں کریں گے ایک یہ ہے کہ شاہد خاکان عباسی مرتع اسماعیل جو نئی سیاسی جماعت بنا رہے ہیں اس کے مطلق ہم آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے کہ وہ کب بن رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ سابق صدر پاکستان محمد عارف علوی جنہیں بانی تحریک انصاف نے خصوصی تاسک دیا ہے گجران والا میں ان کے ساتھ کیا ہوا وہ کس انداز میں صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیے بغیر وہاں سے چلتے بنیں آج کے پرغرام میں ہم آپ کو بتائیں گے اور پیارے دوستوں جن دوستوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پرائی میربانی وہ ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں پاکستان کے سابق وزیراعظم مسلم لیگ نون کے سابق سینئر نائب صدر میاں محمد نواز شریف کے قریبی ساتھی شاہد خاکان عباسی جو تیس سال سے زائد عرصہ تک مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے رہے بلکہ مسلم لیگ نون کے لیے وہ چیلوں میں بھی گئے قیدو بند کی سوپ سے برداشت کی کچھ عمومی اختلافات کے بحث وہ خموشی سے گھر بیٹھے تھے گو انہوں نے مسلم لیگ نون کو اس حوالے سے نہیں لتاڑا جیسے کوئی تنظیم چھوڑ کر جانے والا کرتا ہے وہ آج بھی میاں محمد نواز شریف کو اپنا اچھا دوست سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے میاں محمد نواز شریف سے بہت ساری باتیں ڈسکس کر لی تھی اور انہیں اپنے مواقف سے بھی اگاہ کر دیا تھا بہرحال انہوں نے نئی تنظیم بنانے کا سوچا نئی سیاسی جماعت بنانے کا سوچا جس میں ان کے ساتھ مفتا اسمائل تو فرنٹ لائن پر مددو تھے مصطفہ نواز کھوکور جنہوں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑا پیپلز پارٹی کے سینیٹر کے عدد سے بھی استیفہ دیا اپنی اصولی مواقف کی قاطر وہ بھی تھے بلوچستان کے کچھ رانمہ تھے اور اسی طرح کے پی کے بڑے سارے رانمہ جنہیں جوید عباسی جو کہ بہت متحرک آدمی تھا مسلم لیگ نون کا وہ بھی ہیں اس کے ساتھ سابق وزیر اعلیٰ اور گورنر جو وہ بھی ان کے ساتھ ہیں اس کے علاوہ بھی کافی سارے چہرے جو مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے تھے وہ ان کے ساتھ ہیں بلوچستان کے کچھ بھی اہم سیاسی رانمہ تھا اس کے ساتھ سندھ کے اندر سے بھی ان کے ساتھ لوگوں کا ایک رابطہ موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب سے بھی ان کے ساتھ کچھ بڑے قدعور لوگ ان کے ساتھ رابطے میں موجود ہیں برحال لیکشن سے پہلے شاہد خاکان عباسی اور مفتہ اسماعیل کا کہنا ہے کہ انہوں نے سیاسی پارٹی اس لیے لانچ نہیں کی کہ چونکہ وہ اس الیکشن سے مطمئنی نہیں تھے بلکہ جب نئی سیاسی جماعت بنتی ہے تو اسے پھلنے پھولنے میں بھی ایک ٹائم لگتا ہے بلکہ ان کا کہنا ہے کہ ان کی جو سیاسی جماعت ہے وہ کسی آشرباد کے بغیر ہوگی وہ خالصتاں سیاسی لوگوں کی جماعت ہوگی جو کسی بساکی کے سہارے اپنی جماعت کو مضبوط نہیں بنائیں گے بلکہ وہ اپنے قد پر اپنے ایک مواقف کو لے کر سامنے آئیں گے ان کا یہ مواقف ہوگا وہ سب جماعتوں کے سامنے آ جائے گا بلکہ وہ پاکستان کی عوام کے بھی سامنے آ جائے گا بلکہ ان کا تو یہ بھی مواقف ہے کہ پاکستان کے اندر نو کروگ کی عبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہے اگر ایسے ایک اپرچومٹی دیں گے وہ دگر سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں تین بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت موجود ہیں جو تحریک انصاف ہے پیولیس پارٹی ہے مسلم لیگ نون ہے اور دوسری سیاسی جماعتیں بھی ہیں ان میں ایک جگہ بنانے کے لیے وہ ایک اپنا بہترین لائے عمل دیں گے اور اگر عوام نے ان کے مواقف اور ان کے جو صورتحال ہے اس کی تائی کی تو انہیں انشاءاللہ تعالی ضرور پذیرہ ہی ملے گی اس حوالے سے شاہد خاکان عباسی اور ان کے جو قریبی رفقہ کار ہیں انہوں نے پارٹی کے لیے تین نام اپنے طور پر تجویز کر رکھے ہیں ان تین ناموں سے جو انہیں بہتر لگے گا ان کے مطلق رائے بھی لی جائے گی بلکہ یہ بھی ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ جو تین نام انہوں نے تجویز کی ہے یہ پورے پاکستان کی عوام کے سامنے بھی رکھے جائیں گے اور ان کے مطلق ایک پول کروایا جائے گا اس پول میں جس نام پر لوگ زیادہ ووک ڈالیں گے یا جس نام کو عوام زیادہ پسند کریں گے وہ نام پھر الیکشن کمیشن اور پاکستان کو دیا جائے گا الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو تمام ان کے فارمولہ ہے جو نئی سیاسی جماعت بنانے کے لیے معاملات ہیں وہ سب تقریباً مکمل ہو چکے ہیں بلکہ انیس مائی کو کراچی کے اندر بھی ان سیاسی جماعت کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ملکت ہوگا جس میں چاروں صوبوں سے تلق رکھنے والے جو مفتا اسماعیل اور شاہد خاکا انباسی مصطفی نواز کھوکر سے رابطے میں ہیں وہ اہباب کٹھے ہوں گے ایک فارمولہ تیہ ہو گیا اور غالم من ادل زہا کے بعد بیس جون تک یا جون کے تیسرے ہفتے کہ اختتام تک یہ نئی پارٹی لانچ ہو جائے گی جو اپنا فارمولہ سامنے رکھے گی بہرحال یہ آنے والا وقت ثابت کرے گا کیا شاہد خاکا انباسی مفتا اسماعیل اور مصطفی نواز کھوکر اور دیگر جو سیاسی رانمہ تھے ان کا نئی سیاسی جماعت بنانے کا جو خیالتہ یا سوچ سی وہ درست ثابت ہوئی ہے یا انہوں نے اپنی سیاسی پارٹیاں چھوڑ کر اپنے آپ کو پریشان کیا ہے یا اپنی سیاست کا خاتمہ کیا ہے یہ بھی بہت جلد واضح ہو جائے گا خاکان اباسی کے نئی سیاسی جماعت کی تبات ہم کر رہے ہیں لیکن اس میں آج کے پرگرام میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتانا تھا کہ سابق صدر پاکستان محمد آرف علوی کو گجرہ والا میں بڑا ہی صحافیوں کے سوالوں کے جواب سے انہیں پریشانی لائکی ہوئی بلکہ جو آرف علوی سے وہ گجرہ والا پہنچے اور وہاں جو نو مئی کے واقعات کے جو ملزمان تھے جنہیں سزا ہو چکی ہے ان کی رہیشکہ پر گئے تھے اور وہاں صحافیوں کے سوالوں کا جب صحافیوں نے ان پر تابر طور سوالات کیے اور ان سے کہا کہ ایک طرف تو تحریک انصاف کہتی ہے کہ نو مئی کے واقعات جو ملزمان ہیں ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور دوسری طرف ان سے یہ بھی سوال کیا گیا جب وہ صدر پاکستان تھے تو وہ نو مئی کے واقعات کی مضمت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ واقعہ غلط ہوا شدید مضمت کی گی لیکن اب صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ جو نو مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان تھے جنہیں سزا ہو چکی ہے تو پھر ان کی رہیشکہ پر وہ کیا لینے آئے جب صحافیوں کے اتنے تابر طور سوال آئے تو صدر عارف علوی وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے اور انہوں نے صحافیوں کا سوالوں کا جواب نہیں دیا سلام پاکستان سلام آورسیز اللہ حافظ